ہلو اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میرے چینل آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں تو آج آگئی ہوں میں آپ کے لئے وہ کیک لے کر جس کے لئے مجھے ریکویسٹ پر ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ ایک ایسا ٹیک ہے جو ہر تیسرے چوتھے دن جو آپ بیک کرتی ہیں اور اس کی ریسپی بھی آپ مجھے نہیں دیتی میں نے آپ سے اس لئے پرومیس کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بہت جلدیس کی ریسپی شیئر کروں گی تو جی آگئی ہوں میں اس کی ریسپی لے کر تو آپ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا کیک ریڈی ہوئا ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اور اتنا سپونجی میں اس کو بھی پریس کر کے بھی دکھاتی ہوں تو آپ دیکھیں کہ جناب کیا ہی زبردست قسم کا یہ کیک بنائیے جناب کتنا سوپر سوفٹ قسم کا آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اتنی پاکستان کی زوردار مہنگائی میں باہر سے کیک لاتی پھریں گھر میں جو انگریڈینٹس ہیں ان کے ساتھ یہ پٹا فٹ بن جائے گا تو انگریڈینٹس پٹا فٹ سے نوڈ کریں جناب کیا کرنا ہے آپ نے ملک لینا ہے سب سے پہلے بلینڈر میں ڈال دیں اس کے بعد اس میں ایڈ ہو جائے گی شوگر وان کپ یعنی چینی جو بھی آپ کے پاس پاکستان میں تو موٹے موٹے گرینز والی چینی ملتی ہے جبکہ باہر کافی پاہن شوگر ملتی ہے تو اس کو گرینڈ نہیں کرنا پڑتا لیکن خیر آپ اپنے بلینڈر میں شوگر کو ڈال دیں چینی لے لیں ایک کپ یعنی ابھی تک ہم نے ایڈ کیا ہے جی ہاپ کپ ملک اور شوگر ایک کپ اور اس کو اپنے بلینڈ کرنا ہے ڈیرھ منٹ کے لیے ٹائمنگ نوٹ کرتے جائیں جناب انسٹینٹ صاحب کا ٹی کےک ہے ذرا بھی ٹائمنی لگنے والا اپنی بہن کو دعائیں کہ جی آجاتی ہیں یہ بار بار بڑی انسٹینٹ گزم کی ریسپیز لے کیوں آخر میرے گھر میں یہ کیک جو ہے ہر تیسر چوتھے دن بن جاتا ہے ریزن صرف یہ کہ بہت آسانی سے بن جاتا ہے اور میری روٹین میں شامل ہے اس کو ہر تیسر چوتھے دن میں ضرور بیک کرتی ہوں تو ڈیرھ منٹ کے لیے ہو گیا بلینڈ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک ڈیپینڈ کر دیں بیچ میں سے ڈیپینڈ کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے جن لوگوں کو اڈے کی سمیل تھوڑا تن کرتی ہے ایسا تو اس میں بنیلہ سے اسنس جا رہے ہیں جس کی وجہ سے کسی قسم کی پروبلم نہیں ہونے والی لیکن پھر بھی اگر آپ کا دل چاہے تو آپ ایک ڈیپینڈہ سکپ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو تھوڑی سی چھوٹ دے دی لیکن خیاد جو ریسٹی ہے تین ادد انڈے جائیں گے اور بنیلا اسنس جائے گا ون ٹیبل سپون اس کو بلینڈ کرنا ہے ٹو منٹس کے لئے پہلے ہم نے بلینڈ کیا تھا اور اب ہم اس کو بلینڈ کر رہے ہیں ٹو منٹس کے لئے ٹائمنگ نوٹ کرتے جائے میں آپ کو بار بار ریمائنڈر دے رہی ہوں کیونکہ آپ نے ٹائمنگ کو کر دیا گئے پیچھے تو آپ کا بلینڈر والا کیک ہو جانے والا ہے خراب جناب کیونکہ میں ہر کیک کو بہت فریکوینٹلی بناتی ہوں تو اس وجہ سے مجھے یہ ساری ٹپس جو ہیں وہ بہت اچھے سے یاد ہیں اگر آپ بھی ان کو اپنے مائنڈ میں رکھیں گی تو کچھ بھی خرابی نہیں ہونے والا اس کے بعد جائے گا اس کے اندر ہاف کپ آئل کوئی سا بھی آئل لے لیں اس کے اندر ایڈ اور ایڈ کر دینے کے بعد آپ اس کو فردر بلینڈ کریں گی ایک منٹ کے لئے اپنے بلینڈنگ ہو گئی 1.5 منٹ 1.2 منٹ تو 4.5 منٹ یہ ٹوٹل بلینڈنگ ٹائم ہو گیا دیکھیں اب تک صرف اتنا سا ٹائم لگا ہے سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جناب اس کے بعد جب ہماری بلینڈنگ ٹوٹل کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہمارے بلینڈر کا کام ہو جائے گا کوئی آپ کو بیٹر یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو کوئی اور کوئی ٹرک لگانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی اور کوئی مشین لینے کی ضرورت نہیں ہے جس ایک بلینڈر لیا اور بلینڈر میں ٹوٹل بلینڈنگ ٹائم اور اس کے بعد ہو جائے گی اس کو نکال لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کے اندر جائے گا میدہ کتنا جائے گا میدہ کتنا جائے گا جتنے بھی انگریڈنٹس ہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے میدہ اور اگر میں آپ کو یہ بتا ہوں کہ میں نے کبھی آج تک ایسی سیفٹی میئرز نہیں لیں جناب سیفٹی میئرز ہی کہوں گی لوگ کہتے ہیں جی آپ ٹرینر لیں اس کے اندر آپ میدہ ڈالیں بیکنگ پاورڈر ڈالیں ان کو چھان کر ڈالیں تو یہ ہو جائے گا میں نے ہزار طرح سے اس کو بلینڈ کیا ہزار طرح سے اس کو فولڈ کر دیکھا میں نے اس کو کبھی نہیں آج تک ٹرینر سے چھان نہ چھاننے کے بعد ڈالا اس کے بعد وجود میرا کیکس الحمدللہ بہت زیادہ سپونجی بن جائے کبھی بھی چاہ کے بھی خراب نہیں ہوتا آپ یقین کریں کہ اس کے لئے ایک ٹپ ضرور یاد رکھیں مسلسل پڑھتے رہیں تیسرا کلمہ اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک اور دم کرتے رہیں اپنے کھانے پر کیا ہوگا آپ کا کھانا ہرگیز بھی خراب نہیں ہوگا فل آف ٹیسٹ ہوگا فنگر لکنگ ہوگا لوگ سباکی کھانے کی تعریف کریں گے اس کے اندر میدہ ایڈ 1.5 کپ اور اس کے بعد ہم نے اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالا ہے 1.5 ٹیسپون اگر ٹیسپون کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا ٹیسپون یوز کریں گے لیکن میں نے ٹیسپون ٹیسپون بیکنگ پاوڈر دیکھیں جی میں اس کو کر رہی ہوں ابھی جو کیک بنانے والی ساری باجیاں کہیں گی کہ جناب کتنے غلط طریقے اور اس میں کسی قسم کا آپ کو دوسر ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ایرر فریجی جناب آپ کو ساری ریسپیز ملتی ہیں یہ دیکھیں جی اچھے سے اس میں میدہ اور بیکنگ پاوڈر ہو گیا ہے اب کیا کرنا ہے جناب جو کیک بنانے والی پروفیشنل باجیاں کہیں گی جی لے لیں جی آپ اپنا کوئی برتن اس کو کریں پری ہیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیں لیکن ہم نے کوئی بھی پری ہیٹ نہیں کرنا کچھ بھی نہیں کرنا جس ایک بڑا برتن لیں اس کے اندر جس جسarah جمعہ کے پرک رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو پید کرنے کے آپ نے کیا کرنا ہے دو منٹ تک آپ نے فلیم کو رکھنا ہے میڈیم اپنے لو فلیم کے اوپر کیک نہیں بنانا میں آپ کو بتا دوں آپ کا گھنٹا لگ جائے گا پہلے دو منٹ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے فلیم کو رکھنا ہے میڈیم ہیٹ کے اوپر کے بعد آپ نے فلیم کو میڈیم تو لو فلیم کے اوپر 40 %, 45 مções اور آپ کا کیک ہو جائے گا جھٹ پٹ سے ریڈی تو جی کیک کے اندر میں نے ایڈ کیا پہلے میدہ اور اب اس میں جا رہا ہے بیکنگ پاوڈر اتنی ایزی سی ریسیپی ہے کہ آپ کے لیے ٹی کیک بنانا تو بہت ہی سان ہو جائے گا اسپیشلی اپنی روٹین میں کیونکہ میں اس کو لازمان اپنے ٹی ٹائم کے لیے ریڈی رکھتی ہوں کہ جی ہسپنٹ جب بھی آئے تو ان کو بلکل فریش فریش کیک مل جائے اور اس میں جو آپ کا پیار ہے نا اس کا ایک الگ سا ٹیسٹ آئے گا آپ کے ازبینڈ کو اور پھر وہ کہیں گے کہ جو کیک ہے نا اس کے اندر سے مجھے ایک الگ سا ذائقہ آ رہا ہے ایک الگ سی خوشبو آ رہی ہے اور وہ کونسی خوشبو ہے محبوب آپ کے قدموں میں والی جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جناب یہ صرف اور صرف ہمارا پیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تیسرا کلمہ بنے درود پاک بنے خود بخود سے ٹیسٹ آئے گا اور جو آپ کے ازبینڈ ہیں وہ خوش ہو جائیں گے کہ جناب میں باہر سے تکہ آ رہا ہے میری بیگم نے اتنی افرٹ کی کہ جناب میرے ٹی ٹائم کے لیے بنا کے رکھا ہے میرے لیے کیک اور وہ بھی زبردست قسم کا فریش فریش اور وہ بھی سوپر سوفٹ آپ دیکھیں اب ہم باہر سے لے کر آتے ہیں سوہا طرح کہ ہم لوگوں کو ڈاؤٹس ہوتے ہیں اسپیشلی پاکستان جیسی جگہ پہ اگر دیکھا جائے تو بڑی بڑی باتیں مشہور ہیں جناب ایسے انڈے ڈالے جاتے ہیں فلان کیا جاتا ہے فلان کیا جاتا ہے اچھا دیکھیں مین وائل دیکھیں جی میں نے اس کو چیک کیا کیک کو کیک ہو گیا جی پرفیکٹلی ریڈی اور دیکھیں کیسے زبردست قسم کا رائز ہوا ہے اور اب بھی میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھا دوں گی دیکھیں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہوئی نہیں آپ مجھے بتائیں کوئی کمپلیکیٹڈ میتھرڈ ہو کوئی آپ نے زبردست قسم کی کوئی لگا کے الگ سے سائنس کچھ کرنا ہوتی کوئی بھی سائنس نہیں لگنی اس کے اندر بلکل سادہ سا طریقہ ہے بلکل سادہ سا میتھرڈ ہے دیکھیں جی کس قدر سافٹ ہے اب بتائیں اس سے زیادہ آپ کو کیا کیک میں چاہیے اب میں آپ کو جو خالی آپ کا ٹیک ہے اس کے لئے میں آپ کو کیا ٹپس اور ٹرکس بتاؤں چیزوں کو آسان کریں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اور جو مشکل مشکل ریسپیز ہیں ان سے دور رہ کریں اور لمبی لمبی ریسپیز سے بھی بس انسٹنٹلی بنایا کریں سب کچھ اور اس میں اپنا پیار شامل کر دیا کریں اللہ تعالیٰ کا نام پیار ہے ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایڈ کر دیا کریں جناب جب ہم ان میں اس کا ذکر کر دیں گے نام لے لیں گے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چیزیں کیوں نہیں ٹیسٹی بنیں گے صرف اتنی سی ٹیپ ہے اور بس جناب خوشی خوشی بنایا کریں کیونکہ جب ہم اچھے دل سے کھانا بناتے ہیں تو اس میں ٹیسٹ آ ہی جاتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں آج کی ویڈیو بسند آئی تو کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا ہرگز نہ بھولیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا